آج پروین شاکر کی خطور سے غزل لے کر حاصل ہو ہوں کہ کسی کا عشق کسی کا خیال تھے ہم بھی کسی کا عشق کسی کا خیال تھے ہم بھی گئے دنوں میں بہت باکمال تھے ہم بھی ہماری کھوج میں رہتی تھی تپلیاں اکثر کہ اپنے شہر کا حسن و جمال تھے ہم بھی زمین کی گود میں سر رکھ کے سو گئے آخر تمہارے عشق میں کتنے نڈھال تھے ہم بھی ضرورتوں نے ہمارا ضمیر چاٹ لیا وگر نہ قائل رزق حلال تھے ہم بھی ہم اکس بکھرتے رہے اسی دھنمے کہ زندگی میں کبھی لازے وال تھے ہم بھی کسی کا عشق کسی کا خیال تھے ہم بھی یہ اہد جوانی کی بات ہے جب ہم جوان تھے تو کوئی ہماری عشق میں بھی مفتلا تھا اور کسی کے خیالوں میں بھی ہم بسے ہوئے تھے ہم اس لائق تھے بلکل کہ کسی کے عشق میں کوئی ہماری عشق میں گرفتار تھا کوئی ہمارے خیال میں گرفتار تھا گئے دنوں میں بہت باکمال تھے وہ دن جو گزر گئے وہ اس وقت میں ہم بہت باکمال تھے کسی کے عشق ہوتے تھے کسی کے خیال ہوتے تھے گئے دنوں میں بہت باکمال تھے ہم بھی ہمارے کوج میں رہتی تھی تتلیاں اکثر تتلیاں کس کے کوج میں رہتی پھولوں کی پھولوں کی خوشبو پھولوں کی نزاکت پھولوں کی خوبصورتی پھولوں وہ اس پہ عاشق ہوتی تو تکلیاں کو کیا معلوم کہ اس سے پھولوں سے زیادہ خوبصورت ایک اور بھی ہستی ہے وہ یہ ان کی ہستی تھی کہ اپنے شہر کا حسن و جمال تھے ایک وقت تھا کہ اپنے شہر ہم حسن و جمال میں پھولوں سے بڑھ کر کے تھے تو تکلیاں صرف پھولوں پہ ہی تواف نہیں کرتی تھی بلکہ وہ آ کر ہم پر بھی ہماری خوج میں رہتی تھی اور ہمارا بھی تواف کرتی تھی اور ہم پر بھی آ کے بیٹھا کرتی تھی کیونکہ ہم کسی وقت میں پھولوں سے زیادہ خوبصورت ہوا کرتے تھے تو ہماری خوج میں رہتی تھی تکلیاں ایک سر کے اپنے شہر ایک حسن و جمال تھے ہم بھی زمین کی گود میں سر رکھ کے سو گئے آخر تمہارے عشق میں کتنے نڈال تھے تمہارے عشق کا سفر جو تھا بڑا تھکا دینے والا بڑا بلکل نڈال کر دینے والا سفر تھا تمہارے وصل میں تمہارے فراق میں تمہارے انتظار میں تمہاری وفا میں تمہاری بے وفا میں ہم بلکل لڑتے لڑتے پوری زندگی ہم بلکل نڈال ہو گئے تمہارے عشق میں تب جا کر مجھے آرام کا ہم ملا جب ہم زمین کی گود میں سر رکھ کے سو گئے جب ہم قبر میں پہنچ گئے وہاں جب لیٹ گئے تب جا کر تمہارے عشق میں جو اس قدر تھکن ہوئی تھی نڈال ہو گئے تھے اب جا کر مجھے آرام نصیب ہوا زمین کی گود میں سر رکھ کے سو گئے آخر تمہارے عشق میں کتنے نڈال تھے ہم بھی ضرورتوں نے ہمارا زمین چاٹ لیا وگر نقائل رزق حلال تھے ہم بھی بھئی ایسا نہیں کہ رزق حلال کیا ہوتا وہ ہمیں نہیں پتا ہے خوب جانتے تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ رزق حلال کا ہی حکم ہے حاصل کرنے کا اور اس سے بھی آپ کے مطلب آپ کی دعائے بھی قبول تب ہوتی جب آپ حلال رزقیں کھا رہے ہوتے ہیں یا مسرک ملا رہے ہوتے ہیں لیکن کیا کریں ضرورتیں اس قدر بڑھ گئی کہ وہ ہمارے رزق حلال سے ہی پوری نہیں ہوتی تھی تو ہم نے حرام کے طرف جانا شروع کر دیا تو پہلے پہل ضمیر نے ہمیں منع کیا روکا ہمیں بہت ٹوکا لیکن ضرورتیں اس قدر تھی کہ ہمارے ضمیر کو ہی وہ چاٹ گئی ضرورتوں نے ہمارا ضمیر چاٹ لیا وگر نہ قائل ہے رزق حلال بھی ہمیں بتانے کا ضرورت نہیں کہ رزق حلال کی کیا آئمیت ہے اور نہ مجھے قائل کا نزوہ تھا ہم قائل تھے ہم جانتے ہیں کہ رزق حلال کیا چیز ہوتی ہے تو ضرورتوں نے ہمارا ضمیر چاٹ لیا وگر نہ قائل ہے ہم یہ سمجھ رہے تھے اپنی کامیابی کے دور میں کہ ہم تو لازوال ہیں ہمیں تو کبھی زیوال آنے والا نہیں ہے لیکن جب زیوال آیا تو اکس اکس بکھر گئے کہاں سے کہاں ہو گئے تو ہم اکس اکس بکھرتے رہے اسی دن میں اس زندگی میں کبھی لا زیوال تھے ہم بھی پرمین شاکیر کی غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتائیے گا اور اگر اس طرح کی چیزیں آپ سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ملتے پھر کسی اگلی ویڈیو میں تب تکیلی اللہ حافظ